نمستے سرد سرکال آداب ٹی ایس مدان آپ کا دوست آپ کا ہم سفر آپ میں سے بہت لوگ مجھے میل بیجتے ہیں کہ بزنس اپرچونٹیز کے بارے میں بتایا جائے ریال اسٹیٹ کے گروہ صدار راجون سنگھ محالی جی آج ہمارے ساتھ ہیں کیوں نہ ہم ریال اسٹیٹ کی بات کریں اس میں کیوں پیسہ لگایا جائے کیا رسک ہیں کیسے انکم بڑھا ہی جا سکتی ہے یہ سب ہم باتیں آج راجون سنگھ جی سے کریں گے راجون سنگھ جی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے پروپٹی کاروبار سے خوشحالی ہم اس کتاب میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو راجون سنگھ جی ساتھ شکال ساتھ شکال بہت بہت دنیا باد ہے آپ ہمارے پاس آئے اور ہم لوگوں کو اس بزنس کے بارے میں کچھ بنا آئیں گے میں آپ کا دنیا باد کرتا ہوں آپ نے میرے کو آپ کے اپنے سٹوڈیو بلایا اتنی بڑی بارچنٹی دی اس لئے میں ہمارے پاس آئے میں بھی یہ تو آپ کے گریٹ نسار جون سنگھ جی آپ پہلے ٹیلی فون دیوارٹمنٹ میں تھے اس کے بعد آپ نے سینٹرل بینک آف انڈیا میں بھی کام کیا ہے لیکن آپ اچانک ریل اسٹیٹ کے بزنس میں کیسے آگئے سب وہ میری دار روٹی تو پوری کر دیتی لیکن میری کپیسٹی کے مطابق جو جتنا گھوڑا مل روٹی ختمام بھی دار سکتا ہے یا دوسر کلومیٹر کا کپ ڈوڑ سکتا ہے اتنی سپیڈ سے میں وہاں دوڑ Pitts میرے میں کیا جاتا تھی اس سپیڈ سے میرے کپ ڈوڑ Pitts مل روٹی चارد م enquیر سکتا ہے جوں میرے کو ایسا کیا طلا marble میں بھی کس پسند چاہ کم ٹی ریئی شناتا تھا میں ریل اسٹیٹ میں کو پتشکون ہوں لوگوں کو بھیل ریل اسٹیٹٹ میں آنے کیلئے سلا دے رہے ہیں ایسا کیا ہے کہ وہ لوگ ریل اسٹیٹ میں ہیں ہم پچھلے دو دھاکر سوے دیکھا ہے سسٹم دیکھیں اس کا دور ہے ہستری جانے تو ریل اسٹیٹ میں جتنا پروفٹ ہمیں ملا ہے جتنا گروتھ ہمیں ملا ہے جتنا نام اور نیرمیٹ فیم ملا ہے وہ اور کسی پیشنس میں نہیں ملا بار ایک سیمپل آپ نے افڈی پینک میں افڈی پر کروا لیا ایل ایسی میں انویسٹ کر دیا پوسٹ آفش میں فکس دپ پر کر دیا یا گولڈ میں انویسٹ کر دیا ان کی جو اوٹ پوٹ ہے پروپٹی کاروبار سے اوٹ پوٹ سے بہت زیادہ پیچھی ہے اور سر سے بڑی بات یہ ہے پرامیل سٹیٹ میں آنے کا کارن ہے کہ جتنا بھی ہم ریل سٹیٹ میں لگاتے ہیں ہمارا ہنڈر ٹویں سیپ لیتا ہے میں آپ سے ایک پوچھن رہتا ہوں آپ کو سو کرون میں دیتا ہوں لوگمدان صاحب آپ فیکٹری دے گا لو آپ کو سو کرون میں فیکٹری دے گا تو کل میں اس کو میں رسک کتنے ہیں رسک تو اس میں سنٹ پرسنٹ ہی گیا کل کو کھوٹا نا کھاتا کوئی آگ لگتی ہے کچھ اور جاتا ہے سفایک ہو جاتا ہے تو آپ کھاں کڑتے ہوں اس میں سو کرون پر لگنے کے بعد بھی آپ کو کیا پوٹینشن ہے ایک رسکتی کھائی گر پہ سو جاؤ او کنے رام سجاد یہاں آپ کے لیے پیسہ کم کرتے ہیں اور جہاں آدمی کے لیے پیسہ کم کرتے ہیں آدمی بھی فری ہے فنانچل فریڈم بھی اس کو ملتی ہے فنانچل فریڈم کا مطلب آپ اچھی طرح آپ موتی ویسر بھی بھی رجوان سنگھ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگائے ہیں تو ہم فائنشلی فری ہو جاتے ہیں رسک نہیں ہے یہ تو شاید ایک لیمن جانتا ہے یہاں تک تو جانتا ہے لیکن بہت لوگ میں نے دیکھیا ریل اسٹیٹ میں فیل ہو جاتے ہیں وہ کیسے ہیں ریل اسٹیٹ میں سب سے بڑی بات یہ ہے لوگوں میں جو ٹرینڈ پائی جاتا ہے اور ریس میں چلتے ہیں آپ نے پروپٹی میں دو کروڑوں کا کھما لیا تو آپ کے ریستے دار ہوچے کہ رمضان صاحب بڑے میل ہوگے بڑے جلدی میل ہوگے بڑی کردے لیے اس نے یہ کر لیا اور یہ کردے اس میں نورج نہیں لینے جاتا ہوگی اچھا پروپٹی بیجنس یہ پروپٹ بیجنے کا یا کمیشن لینے کا بیجنس نہیں ہے یہ بہت بڑی اندسٹری بیجنس یہ بہت بڑی اندسٹری ہے اور اتنی بڑی اندسٹری ہے کہ اس میں کوئی بھی اندسٹری سما سکتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پانچ لاکھ لگا دیا چیہ الکھ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے اندسٹری سمجھتے آپ کچھ سسٹم ہے اس میں اس میں ہندرڈ بیشن سسٹم اس میں شکھنے والی باف ہے چیہ نے پانچ لاکھ الکھلڈ بھی اے ایسا ہوں میں کچھ سے پانچ لاکھ لگنا چھوجستے ہیں ایسا ہے ali صلی رہی نیز مل кого promised آپ کو 5000 رہ knife پر لیکیا کوئی وقت آپ کو اس کی بیسیک بات کرنے کے لئے آپ کو کارج پتروں میں کلیر ہوئی اور جو پرپٹی بڑھنے والی ہے اس میں کئی طرح کی پرپٹی آتی ہے اس میں میری کتاب میں پوری پوری ایک سیکشن دی ہوئی ہے ایڈنٹیفکیشن او پرپٹی آپ کی کتاب کی بات کر رہے ہو آپ کی جو کتاب ہے پرپٹی کاروبار سے خوش آلی یہ پنجابی میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور یہ ساتھ واشاوں میں آری گئی ہے کتاب لکھی کیوں سب میں نے اپنے جب میں نے دونی سو باندوے میں کاریئر شروع کیا تھا میرے کو بات پرولمز آتی تھی تو میرے کو پرولمز آتی تھی تو میں کسی حال دونگتا تھا جو میرے کانٹرپارڈ تھی وہ میرے کو کچھ بتاتے نہیں تھی کچھ بتانے نہیں چاہتے تھی ان کو یہ دارتا کہ یہ میرے جاگے نہ نکل جائے یہ نہ کمپیٹی سپیٹ رہتی کمپیٹی سپیٹ رہتی شیئرٹ یہ نہیں جائے کچھ بھی مجھے لیکن میرے دماغ میں یہ ہے کہ جب میں اتنا کسائی کر کے اتنا کچھ سیکھ پائوں تو کیوں نہ لوگوں کے کنیش سے کھایا جائے یہ بھی تو ان کی بلائیں کا کچھ ہے ایسا نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو لوگ آپ کے کمپیٹیٹر نی بن رہے ہیں تو جتنا مارسی بن رہے ہیں آپ کے گروھ ہوئی نہیں سکتی گریٹ آپ کی گروھ کیسے ہو سکتی جب کمپیٹیٹر نہیں ہے فورگوٹر گروہ سانی اگر آپ کمپیٹیٹر نہیں ہے تجوان سنگھ جی کوئی دو تین پوائنٹ ایسا بتائیے جس میں میرے جو ویورز ہے اس چینل کے وہ ایک کہہ لیچئے عام آدمی ہے ایک ڈاکٹر ہے اینجینئر ہے ایک چھوٹا دکان در ہے ہمارے ویورز کوئی دو سو کروڑ پانچ سو کروڑ کے مالک نہیں ہے تو ایک عام آدمی جس کے باس دو چار پانچ لگ دس لاکھ بیس لاکھ یا پچیس پچار سلاک روپے ہے وہ ایسے دو تین پوائنٹس ہیں جس میں وہ پیسہ کما سکے منافع لے سکے جی پلکل ہے کیوں نہیں ہے کیسے وہ سب سے پہلے تو ہمیں ایڈنٹیفی کرنا پڑے گا جس کو میں سیلیکشن آف سائٹس بولتا ہوں جگہ کو ایڈنٹیفی کرنے پڑے گا کہ ہم جہاں جگہ لے رہے ہیں اس کے فیوچر پروسپیکٹویٹس کی ہیں کیا ہیں اس میں آنے والے پروسپیکٹس کیا ہیں اس کی آج مارکٹ بیلو کیا ہے جی ہم چھوٹے لیل سے لیلے جائیں گی جو ریٹ ہمارے چھوٹے لیل سے ہوگا اس میں نیچولی بڑھنا ہے اچھا فار ایکزمپل میں نے اپنی کتاب میں بھی دیا ہے کہ ہم نے کتاب والے کامیش ہوگا ہے کتے کا پلا پالتے ہیں چھوٹا اس کو جتنا مرزی بڑھا کر سکتے ہو جو پہلے پلا پلاہ لاؤ گئے اس میں آپ کو آگے دیجانے کی چانس نہیں ہے بڑا چھوٹا پیڑ لاؤ گے اس کو بڑا کر لوگے بڑا پیڑ کو بھار کے لاؤ گے اس کے جو نیچولل دروت کے چانس دیں ہیں وہ لیس دن 50% ہے اس لیے میں یہ ہمیشہ جوڑ دیتا ہوں اسی اسی بات پر جوڑ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ نے پروپرٹی بڑھنا ہے وہ دور سے دور جیترہ بھی لویس ریٹ پہ دیتا ہے تو لویس ریٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو پروپرٹی شہروں سے دور ہے وہاں بھی آپ لویس ریٹ مانیں گے اس کو اسی چیز میں آپ نے نہیں اس میں آگے کلیریفیشن ہی ہے ہاں لویس ریٹ تو آپ نے بھی سنا ہوگا میں بھی سنتا ہوں میرے پاس روج پھون آتے ہیں روپرٹی ایکسپارٹ ہونے گی میرے پاس روج پھون آتے ہیں بھی جائپور میں پانچ سور پہ تین سور پہ گھجی میں پلاک ساپ سے پلاک ملیا ہے ہمیں کیا کریں میں میرے پوسٹیں بھی لے لیں آپ اپنے دیکھو تک کتام میں بھی لیا ہے کہ در نیزیو کم ریٹ کا ب pounds میں میرے پوسٹیں بھنے تو آپ وہ ان طرف آتے ہیں آپ سر پہست Hoe détest بھنے واپس طرف تو ساں تم اپنے اپنے ولی 57 fica تو نیزیوpha میں پھرPower BRD و دوسری طرف آپ کے پاس وہ تین سور پہست بھنے لے نہیں لے تو میں پھر بھر میں پس جسٹیفکاشن کیسی ہی بات کھو کرتا ہوں کیا ہے وہ وہ جسٹیفیشن ہی ہے میں آپ سے شہر کرنا چاہتا ہوں تین سو اوپے پلوٹ لکھری دنے کوئی بری بات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے تین سو اوپے لیکن جدی اس میں ڈیویلویمٹ نہیں ہوتی یا تو وہاں پر شہر بچنے جا رہا ہے یا پر پروجیکٹ لگنے جا رہا ہے وہ تو تین سو کا شہر بیاں نون سو اور بیاں کتنے بھی ہو سکتا ہوگی ہوگیا یا جاتی کی جمین دے گی تو وہ اس تین سو کا شہر سے دائسو ہو سکتا وہ تینسو کا ساڑھے تین سو ہی ہوگا لوگ زیادہ ترجیف بہم میں بطلب آکھے اٹھا پسا لیتے ہیں ایک تو ہوگیا کہ لوہ اس ویڈ دیتنا ہے وہ ساتھ میں ایسی جگہ میں ایک اور ایک جب آپ کو دینا چاہتا ہوں ہم نے راجستان میں دو اجار ساتھ میں کام شروق کیا تھا وہاں میرے کو راجستان میں ایک نگرپال کا کشیتر میں میک ایسا پرورپٹی ملی جو صرف بائی رو پر بہتاس آپ سنکر حران ہوئے بائی صرف بہتاس میرے کو لوگوں نے مجاجر کیا ہے کہ آپ نے کہہ لے لیا میں نے کہا کہ اتنے میں تو ہمارے نوکر کا دوتی کا کپڑا بھی نہیں اپا اور جو تین مینے میں خواہدانہ ہو تو میں نے بہتانا ہوں میں نے تو بہتانا ہوں اور مدان صاحب آپیں یہ کہ ان ہی کہوں گے ہم نے ڈیڑھ سالوہ دو وہ پانچ ساولہ گھج میں پرورپٹی بھیتھی ہے ٹھیکھے پچی ٹائنس کتنے دیار میں ڈیڑھ سال میں ڈیڑھ سال میں ڈیڑھ سال میں لگا سٹریٹ دیکھا و ساتھ میں پروپرٹی کی لوکیشن بھی چاہیے لوکیشن بھی چاہیے لوکیشن بھی چاہیے جو بائیس سر پہ کاشی کی جمین ہے میرے کو بھیلے سے بات کرتے دے لوگ میں یہ کہتا تھا پاکستان آکے چاہے اس میں پمبو پی پہنگ دی تو اس کا رید اکی روے نہیں ہوگا اس کا رید اکی روے نہیں ہوگا اس کا رید اکی روے نہیں ہوگا کیونکہ لوگ دیکھنے لائیں کہ کہاں پہنگا ہے جب لوگوں کی آمازہ ہی شروع ہو جائے کہ وہاں نیچے رید بھنے پھنے پھنے رجبان سن جی اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے چھوٹے انویسٹر کے لئے پیسے کمانے کا اور طریقہ یہ ہے کئی بار ہم شہر میں جاتے ہیں کوئی نگلیکٹڈ پڑی ہیں اچھا جیسے کوئی گڑا پڑا ہے گڑا پڑا ہے پانی کھڑا ہے اس کو لوگ دیکھتے نہیں آپ پر مار رکھے نکل جاتے ہیں کوئی بیلڈنگ کھڑی ہے ٹوٹی پوٹی بیلڈنگ ہے جردر بیلڈنگ کھڑی ہے اس کو لوگ دیکھتے نہیں نکل جاتے ہیں اور میں میری ایک عادت ہے جیسے پہنسوں کا پاری ہے ہمیشہ پہنس کے نیچے دیکھتا ہے اس میں دود کترا نگلے گا میں ایسی بیلڈنگ کو جور دیکھتا ہوں ایسی بیلڈنگ کو جور دیکھتا ہوں کیونکہ اس میں سے نکل نکلے گا جب آپ کو ایسی بیلڈنگ کو بیلتی ہے آپ وہاں کھڑو دو منٹ آنکھے مند کرو اس کو بیلڈنگ کو توڑو امیجنیشن میں توڑو توڑ کے اس کو گراؤنڈ لیول پر پلین کرو پر تک اس میں کینی کھڑتا ہے جیدی وہ گڑا ہے پانی گڑا ہے اس میں اس کو پانی نکال دو اس میں مٹی دال دو مٹی دال کے دکھو کیسے لگتا آپ کو دیفینیٹلی میرے حساب سے آپ کو تین بونہ چار بونہ تک پیسہ مل سکتا ہے راجبان سنگی ایک اور میل مجھے اکثر ریویوز بھیجتے ہیں جس پروپرٹی کے مالک اس دنیا سے جا چکے ہیں یا سوالک سے دار چکے ہیں کیا وہ پروپرٹیز خریدنے چاہیے اگر ہاں تو پھر کیوں خریدنے چاہیے یہ آپ نے بہت اچھا پرچن کیا ہے اور میرے یہ کتاب میں چپٹر بھی ہے پورے کا پورا چپٹر دیا ہم نے کتا کے لوگوں میں کنفیڈنس ہے کہ ہم نے دیتھ کیس پروپرٹیز کیوں خریدنی ہے دیتھ کیس پروپرٹیز کیوں خریدنی ہے کیوں کہ وہ پہلے ہی مارکٹ سے پچی پرنٹ تو پہلے ہی ستھی ملتی ہے وہ کیوں اس کا کوئی نہ کوئی تو وارث تو ہوگا ہے جو بندہ جا چکا ہے کیوں کہ سر اس کے وارث ہوتے ہیں لیکن اس کے وارث اتنے ایکٹیو ہوں تو اپنے نام پہ پہ دیتھ کیس پروپرٹی کیوں رہے ہوں اچھا دیتھ کیس پروپرٹی رہتی تاب ہے اس کے بڑھ جو وارث ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں وہ جا نہیں سکتے کسی دفتر میں جا کے کام نہیں کروا سکتے اس کو پروپرٹی کا مواکٹیشن ہے اور ٹرنسبر اس کو اپنے نام پہ نہیں کروا سکتے اسی لئے تو بہت سر بیچ نہیں ہوں تو میرے پاس ایدی من نمی پر ایک ایک میرا میں کبھی نہیں پیچھو تو جو خریدنے ہو اگر اس کو رسک نہیں ہے ایک رسک ہے دیکھو آپ اس کے سسٹم بناوär es کا ایک ایک چیز کا دیکھو آب میں نے کسی نام دیایز میں مطلقہ کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ پر پر ایدی ورگ ایک کو کنی حالتا ہے اس کے جانے کے اس کے ساتھ پیت ورنی ہے ایدی دیکھو دفتروں کو کہا ہے جانے دفتر آپ کے نام پر ایدی ہے انہوں نے فیل کا پیٹ بڑھنا ہوتا ہے اب انہوں نے فیل کا پیٹ بڑھتے رہو تو آپ کے لئے ہوگا سارا کچھ لیگل ہونڈر پر سنڈ لیگل ہوگا میری کتاب میں کوئی چیز بھی ہی لیگل نہیں ہے میری کتاب میں کوئی بھی چیز ہی لیگل نہیں ہے ہونڈر پر سنڈ لیگل ججوان سنگھ جی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک اور دماغ میں بات آ رہی ہے کہ پروپٹیز آپ نے ری لی اسے بیچنا ایک تو آپ کو پروپٹ دے سکتا ہے کیا کرائی پہ بھی دے دینی چاہیے آپ صلاح دیتے ہیں اس بات کی صاحب میرے حساب سے یہ الگ الگ شہروں پر دیفنڈ کرتا ہے اچھا یدی آپ مہنگے شہروں میں پروپٹی دیتے ہو تو آپ کے پروپٹی دبائے جانے کی چانس جادہ رہتی ہیں اور یدی آپ تھوڑا سا گاؤں میں جاتے ہو گاؤں کے لوگ سیدھے ہوتے ہیں کیونکہ جو بائٹ کارلو کرائیم ہے یہ شہروں میں جاتا ہے گاؤں میں کام ہے کارلو کرائیم کیسے ہوگا جب لیز ہو گئی 11 مہینے کی لیز آج کل یہ لیز والی جو بات کر رہے ہیں یہ تو ریسنٹ ٹرینڈ ہے اس کے پہلے تو ایسے لوگ دے دیتے تھی اس کو دے دیا اور میرے پاس ایک ایسے آدمی ویسے آدمی تین آدمی ہیں میرے پاس جن کے نام پر اربا روپے کی پروپٹی پڑی ہے اور ان کے پاس 85 اربے بھی نہیں ہیں کیوں پوری کی پوری دبائی ہے کسی نے دلی میں اس کی طبان کا ترسر پر کراہ دے رہا ہے کوئی بیسر پر کراہ دے رہا ہے کھالی کو کھڑتے نہیں ہیں اس کی بابال میں پروپٹی پڑی ہے بلکو سنٹر پلیس میں پڑی ہے پر اگر لیگلی اسے لیز بنا کے دے دیا جائے تو پھر آپ سلا دیتے ہیں کہ کرائی پر دیتے ہیں ہاں لینے ملا کون ہے سب سے پہلی بات یہ کرائی دار کی کیا سمیسی پیشنی کرائی دار میں وہ دکاندار اپنے کام جمع لیتا ہے وہاں پر اور چھئی طرح سٹب دیش ہو جاتا ہے تو اس میں پریشہ نہیں یہ رہتی ہے کہ وہ پھر اسے کالی کروڑی کروڑی بری مشکل ہو جاتی ہے اس میں میں دکاندار کا دوشی نہیں کہتا بھی دکاندار دوشی ہی ہے جن میں اور اس کا بزنس سیٹ ہو جاتا ہے اس کا بزنس سیٹ ہو جاتا ہے اس نے کتنے درنگال کے کتنا مطلوب سنگانشت کی اپنا بزنس سیٹ کیا ہے اور تمہیں آپ آ کے وہاں پر آ کے دمکاڑے لگے میری پروپٹی کھالے کروڑی کیسے کریں گاڑی چھک صحی بار ہے صحی بار ہے صحی بار ہے اور آپ اپنے جگہ سہی دوڑی ہو کیونکہ جس دن آپ نے پروپٹی اس کو کرائے پر دیدی ہی چھوڑے دکاندار دلیا گی اخبر دکان 30 لاکھ روڑی ہوگی ہی دکاندار دلیا گی آپ بھی ٹھیک جگہ دوڑی ہو ٹھیک ہے آپ نے جگہ دی دلیا گیا اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پروپر ایگریمنٹ کر کے پروپر ایگریمنٹ کر کے اس کو پروپرٹی کو کرے پر دو اور پروپر آدمی کو دو ہو سکتا ہے ملتی نیچنل کمپنی کو دو یہ میں اس بات میں آپ کو ہمیشہ جوڑ دیتا ہوں اور پورے کا پورا چپٹر میرا کا سیس آپ پیجوں گا چپٹر میرا اس میں پورا ایک ایک کلکولیشن دیئے میں نے سمید ویل ویرز راجون سنگھ جی نے آج اپنے زندگی کا بیسٹ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا پندرہ منٹ میں اگر وہ اتنا کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں تو ان کی یہ کتاب آپ کو شاید دنیا کا وہ خزانہ دے سکتی ہے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا میرے مطابق یہ کتاب نہیں ہے ایک پوری ٹریننگ ورکشاپ ہے راجون سنگھ جی پر ٹھیک بول رہا ہوں یہ ورکشاپ ہے ٹریننگ ورکشاپ ہے اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے شاید اسی لئے میرے اچھا ہوئی کیوں نہ اس کے آرثر کو بلا کے لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ چوہ میرے کو پھول آتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتانے چاہتا ہوں کہ میں ایک ریل سٹیٹ میں تریننگ دیتا ہوں میں انڈیا میں کلے ہی ہوں جو ریل سٹیٹ میں تریننگ دیتا ہوں اور میرے بات تریننگ کرنے کے بعد وہ کتابیں دے جاتے ہیں اور ان کے کوئی بھائی بندو پھر کتابیں دے جاتے ہیں پھر مجھے کتابیں کہ کہ یہ سنٹر پیول بھک یہ نہیں سٹیٹس دیتا ہوں یہ دکشنری یہ سٹیٹس دیتا ہوں آپ نے دیکھا کہ ان کی کتاب میں کتنا کچھ ہے اور ان کے ٹریننگ میں کتنا دم ہے میرے آپ کو صلاح ہے کہ آپ ان کی بکس ضرور خریدئے گا بکسٹر پہ مل سکتی ہے مرے ویب سیٹ پہ بھی آپ جائیں تو آن لین خرید سکتے ہیں اور مرے ایک خاص ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کو اگر ہو سکے تو رجواند سنگھ جی کا ٹریننگ پروگرام بھی اٹینڈ کیجئے گا شاید آپ کا جو لاکھوں روپیہ ہے وہ کئی گناہ ملٹی پلائے ہو جائے رجواند سنگھ جی لاسٹ میں آپ کچھ میرے ویورز کے لیے خاص میسیج کچھ سندیش دینا چاہتے ہیں سب سندیش اس میں میں تو جرور دینا چاہتا ہوں میں چیتنا شبت جو ہے چیتنا چیتنا شبت ہے جاگرکتا لانا چاہتا ہوں awareness okay okay جیسے آپ جیسے آپ کروڑوں کا کروڑوں کا کروڑا آپ نے کوئی چھوٹی درجی کتو کان بھی کسی کے گھرونی ہوں اس کو بھی ایک صحر کی تنیگ چاہیے کوئی سکوٹر مکانک ہے اس کو بھی سبانکھونی اس کو بھی دو صحر کی تنیگ چاہیے چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے کی لیے بھی تنیگ چاہیے لیکن یہ ایسا کام ہے جس میں ہم نے کروڑے لگانے ہوتا ہوتے ہیں اور اس میں کوئی تنیگ چاہتے ہی نہیں اس لیے ہم کئی بار اپنی آنکھوں میں ہاتھ دے کے روتے لکھے اس لیے ایسا نہیں ہے اس کو سیکھنا پڑے گا اس کو سیکھنا پڑے گا اس کے بریقیوں میں جانا پڑے گا آپ نے ایک ایک آپ نے پلوٹ لے لیا میرے پاس تین ایکسامپل ایسی ہیں جس نے پلوٹ لے لیا اس نے اپنے نام پہ جیشتی کروا لیا لیکن موٹیشن نہیں کروایا ان کو پتے ہی نہیں وہ لائل لائل کاغج لے کے اور لائل لائل کاغجوں دیکھے کچھ ہوگئے کہ اپنے ممی کو تکایا اپنے موٹیشن نہیں کروایا اور چھے سال بعد اس نے دوسرے مالک نے اس کو پھر پڑے بھی دی اور وہ پروپٹی آج 8 کروڑا بھی گئی ہے لیکن وہ آدمی کہیں میں نہیں کروا آپ نے دیکھا کہ بنا ٹریننگ کے کوئی بھی کام نہیں ہے آپ گھوڑا چلانا چاہتے ہیں آپ کار چلانا چاہتے ہیں آپ سائیکل چلانا چاہتے ہیں آپ ایروپلین چلانا چاہتے ہیں آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں آپ ٹیکنیشن بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ہر جگہ پر آپ ٹریننگ لیتے ہیں لیکن پروپٹی کے بزنس میں جہاں پر آپ کا پیسہ سٹیک پہ ہے اور آپ اس کو کی طرح بڑھانا ہے آپ کی لائف سٹیک پہ ہے لائف کیوں کے سیڈنگ اس میں لگی ہے آپ کا سب مجھو اس میں لگا ہے میں ایک بات آپ کے لئے کہا جاتا ہوں ایک بات اور کے لئے کہ آپ کا رشتے دار چاہے آپ کا سگا ججا ہو یا سگا سالہ ہو یا وکیل ہے کیا آپ اس کو پرائپر کرو گے یا اس کی نوز کم ہو نہیں کریں گے نہیں کریں گے تو جو آدمی آپ کا فینیننشل کنسلٹنٹ ہے جس کو آپ پروپٹی دیلر یا دلاز بولتے ہیں فینیننشل کنسلٹنٹ ہے کیا آپ اس کو کرو گے اس کی نوز کم ہو نہیں بلکو نہیں کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہے آپ آج دھنوہ میں چاہے پانچ لاکھ ہے چاہے دس لاکھ ہے پوری جندگی پونجی آپ کے پاس پڑھی ہے کسی گلت آدمی کے ہاتھ میں لگیا اور آپ نردن اسے دانوان سے نردن ہو گئے تو میں نے جو جندگی کا تجربہ نکالایا نردن کا مطلب سیدھا نردن نہیں ہے نردن کا مطلب سیدھا نردن نہیں ہے کیونکہ آپ کی آرتھک طور پر موت ہو جاتی ہے اور آرتھک طور پر جس کی موت ہو جاتی ہے اس کی سماجی طور پر موت ہو جاتی ہے اس کو سماج میں کوئی نہیں پوچھتا جس آدمی کی سماج میں پوچھ پرتید کھٹم ہو جائے پوچھ پرتید کھٹم ہو جائے تو اس کی نیچر ڈک سے بھی بری ہے بلکل ٹھیک ہے اس لیے یہ تو بہت صحیح ہے رجوان سنگھ جی بلکل صحیح بول رہے ہیں اگر آپ فیزیکلی ان کا ٹریننگ پرمٹنٹ نہیں کر سکتے ہو تو ان کی کتاب ضرور کھری دیئے گا اور مجھے آشا ہے کہ آج کا یہ انٹرویو آپ کے کام آئے گا رجوان سنگھ جی آپ کا بہت بہت شکریہ سچ میں آپ نے آج میرے بیورس کے اوپر بہت بڑے احسان کیے ہیں میرے اوپر احسان کیا ہے آپ نے اس سبڈیکٹو کمر کر کے یہ آپ کا بڑپن ہے ہم تو ہم تو ہمیشہ سیوہ کے لیے تیار ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ آپ بس ایسی ہی ہمارے پاس ہمارے پاس آتے رہی ہیں ہمارے بیورس کو بچار اپنے دیر دیر رہی ہیں جب آپ یاد کرو کہ ہم جرور ناظر ہو جائے ہمارے پاس آتے ہیں